بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم محمد سحیل ویلکم ٹو مائی ایزی انگلیش یوٹیوب چینل میرے اس ایزی انگلیش چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان کو کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی بروقت آپ کو انفرمیشن مل سکے دیور سٹوڈنٹس ہمارا ٹاپک ڈاکٹر فوسٹس پہلا لیکچئر میں نے جو تھا وہ کریکٹرز پہ ایک جنرل لیکچئر ڈلیور کر دیا ہے آج ہم جو ہماری امپورٹنٹ اسائنمنٹ ہیں جیسے کہ تیم ہے موریلٹی ہے ڈیم نیشن ہے ٹریجڈی ہے سیون سینز ہے کومک سینز ہیں تو اس میں ہم آج موریلٹی پہ ڈسکس کریں گے اس کی اسائنمنٹ ہے ڈیر سٹوڈنٹس جو ایم انگلیش کے سٹوڈنٹس ہیں یا بی ایس انگلیش کے سٹوڈنٹس ہیں وہ اس اسائنمنٹ سے اچھے مارکس حاصل کر سکتے ہیں تو اس اسائنمنٹ کو آپ دیکھیں اور اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں تو موریلٹی جو ہے اس میں گوڈ اینجل ایڈ بیڈ اینجل سیون ڈیڈلی سینز پریزنس آف مفیسٹو فیلس ویجن آف ہیل الگری ان ٹاپکس کو ڈسکس کیا گیا ہے تو ڈیر سٹوڈنٹس تو موریلٹی کی جو اسائنمنٹ ہے اس کی ہم ریڈنگ کرتے ہیں اب امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آئے گی ڈاکٹر فوسٹس ایز ای موریلٹی پلے ڈاکٹر فوسٹس جو ہے وہ ایک موریلٹی پلے ہے تو اس پہ آپ کو کوششن آسکتا ہے کوئی بھی کوششن موریلٹی پہ آئے تو آپ نے یہی اسائنمنٹ جو ہے اس کو فالو کرنا ہے Christopher Marlowe was an actor poet and playwright during the reign of British Queen Elizabeth Christopher Marlowe جو تھا جو اس play کا writer ہے وہ ایک actor تھا poet شاعر تھا playwright play لکھتا تھا during the reign of Britain's Queen Elizabeth Queen Elizabeth کے دور کے دوران ڈاکٹر فوسٹس is the most famous of Marlowe's play Marlowe's نے جتنے بھی ڈرامے لکھے ہیں اس میں سے یہ سب سے اہم play ہے and it is hero who sells his soul to the devil اور اس ڈرامے کا جو hero ہے وہ اپنی روح جو ہے شیطان کو بیج دیتا ہے devil شیطان in return for 24 years of power and players اور اس کے بدلے میں وہ powers حاصل کرتا ہے اور خوشیاں حاصل کرتا ہے play is based on Christopher Marlowe's stories play جو ہے ڈراما جو ہے Christopher Marlowe جس طرح کی stories لکھتا ہے اس پر مشتمل ہے یعنی کہ اس کے ڈراموں میں کیا ہوتا ہے about scholars scholars کے بارے میں عالم لوگ جو ہوتے ہیں and magician اور جادو گر جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں اس کی کہانی جو ہے وہ base ہوتی ہے the play is a tragic comedy اس میں tragic comedy ہے play میں and Marlowe constructed its beginning and conclusion اور Marlowe نے اس کا آغاز بھی بنایا ہے and conclusion اور نتیجہ بھی اس کا خص کیا ہے the morality play was most famous in Europe during the 15th and 16th century morality play جو تھے وہ مشہور ہوئے تھے یورم میں during the 15th and 16th century پندرمی اور 16 صدی کے دوران the morality play developed during the medieval period middle ages medieval period کے دوران جو تھے اس نے ترقی پائی developed ترقی پانا the morality play differ from the miracle play جو morality play ہوتا ہے وہ miracle play سے مختلف ہوتا ہے مختلف تھا اس زمانے میں miracle play was concerned with the biblical story اس میں یعنی بائبل سے متعلق story سے تعلق تھا miracle play کا our characters یا characters کا but morality play conveyed a moral lesson لیکن morality play میں کیا ہوتا تھا کہ اس میں moral lesser جو تھا اخلاقی سبق جو تھا اس کو پہنچ جاتا تھا کنوے کیا جاتا تھا the morality play dealt with some problems of good and evil اور morality play میں اس زمانے میں اچھائی good and evil اور برائی کے جو مسئلہ ہوتا تھا اس سے بھی اس کا تعلق ہوتا تھا as a morality play ایک morality play ہونے کے ناتے it vindicates یہ ثابت کرتا ہے humility جس میں آجزی ہے faith ایمان and obedience ایمان ہے to love god اللہ اللہ جو قانون کے جو کمانین ہے اس کے بارے میں یعنی کہ obedience بھی ہے humility بھی ہے doctor fastest ایک quotation ہے یہ quotation آپ نے لازمی لکھنی ہے doctor fastest is the most obvious christian document in all elizabethan drama doctor floss fastest کا جو کھیل ہے یعنی drama جو ہے یہ بڑا واضح ہے obvious christian document میں بڑا اہم ڈاکٹر فاسٹ ڈاکٹر فاسٹ has many features of morality play اس میں بہت سارے features ہوتے ہیں جی بہت سارے پہلو ہیں جی morality play کے لحاظ سے جس like good angels اس میں good angels ہیں bad angels ہیں good and evil اچھائی اور برائی ہے old man کا اس میں ذکر ہے seven بیلزباب اور مفیسٹو فیلس یعنی لیوسیفر جو شیطان ہے بیلزباب اور مفیسٹو فیلس کا بھی اس میں ذکر ہے to ensure his glorious soul یعنی کہ اس کی glorious soul کو یہ یقینی بناتے ہیں یعنی یہ چیزیں جو ہیں اس کی glorious soul کو یقینی بناتے ہیں شاندار روح کو the conflict between good and evil was a recurring theme in the medieval morality place morality place میں medieval یعنی قرون وسطہ کے morality place جو تھے اس میں بار بار recurring بار بار اچھائی اور برائی کے درمیان conflict رہتا ہے لڑائی جگڑا رہتا ہے and with the help of marlo gives many moral messages to audience اور اس کے ذریعے marlo جو ہے audience کو سامین کو بہت زیادہ messages جو ہے وہ بھی فراہم کرتا ہے the good angel and the bad angels those characters are derived from the medieval morality اچھائی کے فرشتے اور برائی کے فرشتے جو ہیں یہ کردار جو ہیں یہ جو کرون وسطہ کے درمیان جو morality play لکھے گے اس سے حاصل کیے گئے ہیں ڈاکٹر فاسٹس likes allegory figures کو پسند کرتا مورالیٹی پلے پلے کے لیے جو سیریز بولی گئی ہے ڈاکٹر اچھائی کے فرشتوں کی طرف سے ایک اور morality پلے کی اگزیم پلے سیریز مورالیٹی ڈاکٹر 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 مورالیٹی پلے 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 ٹھائی مورالیٹی فاسٹس فیل منتر کونفلیٹ بہتوین گوڈ ڈاکٹر مختلف سینز میں ہم دیکھتے ہیں کہ فاسس جو ہے وہ مینٹل کانفلکٹ میں رہتا ہے بٹوین گوڈ اینڈ ایول اچھائی اور برائی کے درمیان اس کے ذہن میں یہ نہیں کہ چلتی رہتی ہے کانفلکٹ یعنی کہ چلتا رہتا ہے اچھائی اور برائی کے جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں ہی لیوڈ ٹوورز دا کال آف ایول انجل جو ایول انجل کی طرف سے اس کو بلاوا آتا ہے اس کے وہ لالش میں آ جاتا ہے لیوڈ ہو انکرجز ہیم ٹو کنٹینیو ہی سٹڈی آف میجک کے وہ اپنی میجک کی سٹڈی جاری رکھے فاسٹس ایکسپٹس دا ریوارڈ آف پریکٹسنگ بلیک آرٹ ان دا وولڈ یعنی کہ اس کو فاسٹس اگر یہ چیزیں کرے گا پریکٹس کرے گا ان چیزوں کی تو اس کو بلیک آرٹ کا جو ہے ریوارڈ جو ہے نام جو ہے دنیا میں ملے گا پروفٹ اینڈ ڈیلائٹ آف پاور آف آنر اینڈ اومنی پوٹنس یعنی کہ پروفٹ ہوگا ڈیلائٹ ہوشی ہوگی پاور ہوگی آنر ہوگی اور قادر مطلق کی طرف سے ان کو یہ چیزیں جو ہے وہ ملے گی انیشلی انیشلی فاسٹس انٹینشنز آر وری گوڈ شروع شروع میں فاسٹس کی جو اور آدھے جو تھے بڑے نیک تھے ہی اسپائرز ٹو یوز ہیز پاور ٹو کلو دا نیک چیلڈرن شروع شروع میں اس کی خواہشات ہی کہ وہ جو ننگے بچے ہیں جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں وہ ان کو کپڑے فراہم کرے گا یعنی کہ جب وہ طاقت حاصل کر لے گا ٹو فیڈ ڈا ہنگری مین وہ بھوکے آدمیوں کو کھانا کھلائے گا اور ٹو بیلڈ والڈ آراؤنڈ جرمری اور جرمری کے گردیوار بنائے گا جیسے جیسے وہ طاقت حاصل کرتا گیا تو وہ ان چیزوں کو وہ بھولتا گیا موریلٹی اس کی روح میں موریلٹی تھی موریلٹی ہے یعنی کہ اخلاقی اخلاقیات ہے اور اس کو جو شعور ہے اس کو ترغیب دیتا ہے آخری گھنٹے میں وہ اپنی زندگی پر پہشتاتا ہے جب وہ روتا ہے ٹیئرز اور ڈرتا ہے اللہ سے تو وہ ایک مورل فگر بنتا ہے اگر تم میری روح پر رحم نہیں کرو گے تو حضرت عیسیٰ یعنی کہ اس کی خاطر مجھے معاف فرما کر دو جس کے خون سے مجھے نجات ملے گی دی یوز اف سیون ڈیڈلی سینس نیملی پرائیڈ نیملی پرائیڈ کوورٹسنس سیون ڈیڈلی سینس جس میں پرائیڈ تکبر کوورٹسنس لالچ انوے حسد گلاتنی جو پیٹو ہوتے ہیں لوگ سلوت لالچ سلوت لالچ وغیرہ جب اس میں سلوت میں نے کہل جو لوگ کہل ہوتے ہیں لیچری اور جو زنا کرتے ہیں is also famous and favorite tradition moralities tradition moralities میں یہ چیزیں جو سیون ڈیڈلی سینس میں تھیں وہ famous تھی جی traditional tradition of moralities tradition moralities میں اس میں کیا کچھ تھا پرائیڈ تکبر تھا کوورٹسنس لالچ تھا انوی حسد تھا گلاتنی پیٹو جو لوگ ہوتے ہیں سلوت وغیرہ سلوت means آقاہل اور لیچری اور جو زنا کرتے ہیں یہ چیزیں جو تھی tradition moralities میں بڑی اس کو یہ چیزیں مشہور تھیں ڈاکٹر فاسٹس who indulge in all deadly scenes ڈاکٹر فاسٹس ان تمام برے کاموں میں پڑ گیا تھا and ultimately met his catastrophic end یعنی اس کو تباہی کا اس کا end ہوا catastrophic end تباہی کا end the comic scenes of ڈاکٹر فاسٹس also belong to the tradition of morality اس ڈامے میں comic scenes بھی ہیں جو کہ ڈاکٹر فاسٹس کی tradition of morality اسے تعلق رکھتے ہیں in ڈاکٹر فاسٹس many comic scenes are depicted especially his pranks on the pope ڈاکٹر فاسٹس جو comic scenes ہیں جو depict کیے گئے ہیں اسے لیے گئے ہیں ڈاکٹر فاسٹس میں especially his pranks خاص طور پر جب وہ مزاہ کرتا ہے پرانک پاپ کے ساتھ پلانٹنگ of a pair of horns on the head of night اور پھر night جو دربار کا بادشاہ ہوتا وہاں کا تو اس کے head پر ایک سینگوں کا جوڑا جو ہے وہ پلانٹ کر دیتا ہے اور کیا comic scene ہے کہ and the cheating of a greedy horse dealer لالچی horse ریڈر اس کے ساتھ cheat کرتا ہے دو a great extent of dr faust is a morality play کافی حد تک dr faust جو ہے a morality play ہے yet there are also some other elements اس میں کچھ اور بھی پہلو ہے which make it different from morality plays جو کہ morality plays سے اس کو مختلف بناتے ہیں the difference is that in morality plays اس میں کیا ہے جی all characters are abstraction and concrete کے تمام کردار جو ہیں abstractions ہیں یعنی کہ تصوراتی ہیں abstraction not concrete نہ ہی ڈھوس ہیں but in dr faust is the main character faust is not an abstraction لیکن جو اس drame کا جو main کردار ہے وہ تصوراتی نہیں ہے but as a person with desires and high ambitions لیکن وہ ایسا شخص ہے جس کی desires ہیں خواہشات ہیں اور high ambitions ہیں in morality plays play in morality play the moral is always positive and goodness always trump over evil morality play میں جو کیا ہوتا ہے the moral is always positive جو سبق ہوتا ہے خلاقی سبق جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ positive ہوتا ہے and goodness always strong اور ہمیشہ اچھائی کو کامیابی ملتی ہے over evil برائی پر truth over lie and virtue over voice یعنی کہ کس پر truth over lie یعنی کہ سچ جو ہے وہ جھوٹ پر غالب آتا ہے and virtue over voice یہ voice نہیں یہ وائس اس کو student کر لیں آپ v i c e v i c e کر na وائس برائی ہوتا ہے اس کا meaning یہ وائس نہیں ہے یہ ٹائپ مستیک ہے تو student آپ نے یہاں وائس کرنا ہے v i c e اور نیکی جو ہے وہ برائی پر غالب آجاتی ہے ڈاکٹر فاسٹس can never be treated holy as a moral play اس کو ہم اکمل طور پر ایک moral play نہیں کہ سکتے اس کے ساتھ سلوک نہیں کر سکتے it is greatest hiric tragedy before shakespeare تو shakespeare کے نزدیک یہ ایک hiric tragedy ہے اور اس quotation بھی دیتا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ men are distinguished by the power of their wanting تو conclusion میں دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے آخر میں کہ this doctor fastest is the mysterious place کے یہ ایک پرسرار قسم کا play ہے by Christopher Marlowe and with the help of his display اور اس کھیل کی مدد سے we get many moral lessons ہمیں بہت سارے اخلاقی سبق سیکھتے ہیں through characters characters کے ذریعے good and evil اچھائی اور برائی کے ذریعے seven deadly sins کے ذریعے all those things are teaches us morality یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ہمیں morality سکھاتی ہیں as morality play there is a terrible warning for humanity تو morality play ہونے کے ناتے ایک بہت خوفناک warning بھی ہے انسانیت کے لیے in the final scene آخری scene میں کیا ہے not to practice more than the heavenly power permits یعنی کہ جتنی heavenly powers جو آپ کو اجازت دیتی ہیں اس سے کبھی بھی کسی کام پر اس سے آپ نے تجاوز نہیں کرنا جتنی آپ کو powers دیتی ہیں اسمانی powers یعنی کہ اجازت دیتی ہیں اس سے زیادہ آپ نے کوئی کام نہیں کرنا امید ہے کہ میرا یہ lecture جو تھا جو کہ ڈاکٹر فاسٹس میں میں نے ایک assignment تیار کی تھی یہ پسند آئی ہوگی تو اس کو آپ اچھے طریقے سے read کریں اور اس کو آپ یاد ویڈیوز جو آ رہی ہیں تو اس کی بروقت آپ کو information مل سکے take care thanks for watching my ویڈیو